اللہ نے سورہ علی عمران وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ لَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُم مُؤْمِنِينَ دوستو عمران خان کے دوست جودری نساد نے سینئر صحافی کے سامنے بڑی خبر بریک کر دی ہے اڈیالا جیل میں عاصم منیر کی عمران خان سے دوسری بڑی ملاقات کے بعد پاکستانی قوم کو بڑی خوشحبری سے اگاہ کر دیا ہے عید سے پہلے خان صاحب اپنے گھر میں ہوں گے عاصم منیر نے پاکستانی قوم سے معافی بھی مانگ لی ہے اس قوم کی حقیقی ازادی کے لیے جنگ لڑنے والے عمران خان کے لیے یہ کڑا محلہ اب ختم ہو چکا ہے چودری نسار کا مکمل ویڈیو بیان آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں گے اللہ نے سورہ علی عمران وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فیار نوٹ وری نوٹ آپ کو پیش کرنے سے پہلے اگر آپ کو پیش کرنے اگر آپ کو پیش کرنے اگر آپ کو پیش کرنے کیا اگر آپ کو پیش کرنے کتور آسم منیر کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ ہم جتنا بھی ظلم کر لیں لیکن پاکستانی عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت نہیں نکال سکتے جس کے بعد عاصم منیر نے خان صاحب سے اڈیالا جیل میں ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ ہے خان صاحب آپ اماندار اور پاکستان کے عظیم لیڈر ہیں عمران خان اللہ اس کو خوش رکھے میرے پچاس سال سے دوست ہے سکول کے زمانے سے آج بھی دوست ہے کسی شخص پہ اس نے اتنی کوشش نہیں کی اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی جس نے میری کی ہے اس نے تو سٹیج پہ چڑھ کے میرے حق میں اعلان کی ہیں اللہ کردار آپ کے اور آپ کے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے آپ پر ہر قسم کا ظلم اور جھٹلا کے دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پوری دنیا میں ہماری اور ہمارے ادارے کی ہی بدنامی ہوئی ہے میری رات گئے آپ کے ساتھ ملاقات کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کو آگے بڑھایا چاہے دوستو سوشل میڈیا پر عاصم منیر کی خان صاحب سے اڑھیالا جیل میں رات گئے ملاقات کی خبر وائرل ہونے کے بعد خان صاحب کی رہائی کے لیے راہیں مزید ہموار ہو چکی ہیں اور آنے والے دو دنوں میں خان صاحب زمان پارک میں ہوں گے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار پومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں